اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جب سے یہ حکومت دوبارہ بنی ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم موب لنچنگ کا سیزن ٹو شروع ہوا ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا ایک دور کا دوبارہ آغاز ہوا ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اخبار مسلمانوں کے خون سے لال نہ ہو اکیلے نحت مسلمان نوجوان بچوں پر حملے حجومی تشدد جسے موب لنچنگ کہا جاتا ہے مدارس مکاتب کو دیشتگردی کے اڈے بتانے کا سلسلہ ایک نئے سرے سے شروع ہوا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری آپس کی نائتفاقی ہمارے اختلافات ہمارے آپسی خلفشار تفرقہ بازی نے ہمیں لنگڑا لولا بنا کے رکھ دیا ہے کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود چوہوں کی طرح ڈرڈر کے زندگی گزار رہے ہیں وجہ صرف یہی ہے کہ ہم میں اتحاد و اتفاق نہیں رہا یک جہتی اور بھائی چارہ نہیں رہا اخوت محبت رواداری اور دوسرے بھائی کی تکلیف کا احساس نہیں رہا ہمیں معلوم ہے کہ ہم اندھے کوئے میں جا رہے ہیں لیکن اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کر رہا ہے نہ کوئی کوشش کر رہا ہے اور ہم اس اجتماعی برائی میں برابر کے شریک ہیں لیکن اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے بیدار ہو جانا چاہیے خود کی حالت سے سیکھتے تو بہتر ہوتا نہیں تو کم سے کم تاریخ سے سبق لینا چاہیے اور ایک بات یاد رکھیں جو قوم اجتماعی طور پر بحث ہو جاتی ہے پھر وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے اب کوئی صلاح الدین ایوبی کوئی غوری کوئی غزنوی نہیں آئے گا کوئی موجزہ کوئی کرامت کوئی چمتکار ہونے والا نہیں ہے مسلمانوں اب تمہیں ہی صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم بننا ہوگا قدم سے قدم کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے تو کامیابی ملے گی دیوبندی بریلوی سنی تبلیغی سلفی کی گردان میں الجیں گے تو مو کے بل گریں گے آج چند مسلمانوں پر حالات سمجھ کر آنکھیں بند کریں گے تو کل تمہاری باری آئیں گی تو دوسرے آنکھ بند کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کہ آپس میں جھگڑا مت کرو آپس میں اختلافات مت کرو آپس میں لڑو مت ورنہ تم لوگ بزدل ہو جاؤں گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور آج وہی ہو رہا ہے ہم نے آپس میں لڑ لڑ کر ہی اپنی ہوا اکھار دی ہے ان سارے حالات کی سب سے بڑی وجہ ہماری ناعتفاقی تو ہے ہی لیکن مجھے آج ایک دوسرے ٹاپک پر بات کرنی ہے اور آپ کی توجہ دوسری طرف مبزول کرنی ہے دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر ایک بات بار بار اس کے میسج آ رہے ہیں بار بار گشت کر رہی ہیں یعنی وائرل ہو رہی ہے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ لکھ رہے ہیں کہ مسلم قیادت نے بہت مایوس کیا بڑے بڑے آرٹیکل آ رہے ہیں مسلم نیتاؤں نے بہت مایوس کیا یعنی لوگوں کے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی آواز اٹھانی چاہیے تھی مسلم قائدین نے اور مسلم لیڈروں نے نہیں اٹھائی لیکن مجھے ایک بات تو بتائیے ہم نے کس کو اپنا قائد مانا تھا اور کب مانا تھا کونسا نیتا کونسا لیڈر اور کونسا قائد ایسا تھا جس کے لیے ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں ہماری صبح اور شام ہمارے نیتاؤں کو اور ہمارے قائدوں کو اور ہمارے لیڈروں کو گالیاں دیتے ہوئے گزرتی ہیں کوئی چائے کی چسکی ایسی نہیں ہے جو ہمارے قائدین اور لیڈران کو برا بھلا کہتے ہوئے ہم نے پی ہو کوئی چوک کوئی نکڑ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے اپنے ہی اپنے قائدین اور اپنے لیڈروں اور نیتاؤں کو بھدی بھدی گالیاں نہیں دے رہے ہو ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اس بیسویں صدی میں بھی اپنے قائدین میں اور اپنے لیڈروں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جیسی خصوصیات تلاش کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں حضرت ابو بکر و عمر اس جماعت کے قائد تھے اور اس جنتہ کے لیڈر تھے جس میں حضرت عثمان و علی حضرت طلحہ و زبیر اور حضرت عبد الرحمن اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعید اور حضرت سعید رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین جیسے ماننے والے لوگ ہوا کرتے تھے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے ہر حکم کے آگے جانے قربان کرنے والے لوگ تھے سمجھنی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے قیادت کا فقدان یا تسلیم قیادت کا بہران یعنی ہمارے پاس قائدین اور لیڈروں کی کمی نہیں ہے قائدین اور لیڈروں کو تسلیم کرنے والوں کی کمی ہے بے شک ہمارے پاس اچھے اچھے سلجے ہوئے ایجوکیٹڈ قائدین موجود ہیں کمی ہے تو صرف ان کے ماننے والوں کی اور ان کو طاقت دینے والوں کی ہمارے یہاں تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی قائد ہوں میرے اندر ہی نیتہ بننے کی صلاحیت ہیں میں ہی لیڈر ہوں میرے جیسا کوئی نہیں میری آواز سنو مسلمانوں کے محلے میں اگر ایک ہزار بھی مسلمان رہتے ہو تو کم از کم پچاس تنظیموں کے بورڈ وہاں لگے ہوئے ہوں گے ہر تنظیم کی دوسرے تنظیم سے جمتی نہیں ہے ایک تنظیم اگر کوئی ایک اچھا کام اچھا مشن لے کر چل رہی ہو تو دوسری ساری تنظیمیں اس کا ساتھ تو نہیں دیتی لیکن اس کے ٹانگ کھشنے میں اور اس کو گرانے میں اور اس کو فلاپ کرنے میں اور اس کو فیل کرنے میں لگ جاتی ہے اور اب وہ تنظیم فیل ہو جاتی ہے فلاپ ہو جاتی ہے اس کا مشن ایک اچھا کام اس کا بند ہو جاتا ہے تو دوسری تنظیم خوشیہ مناتی ہے کہ ہمارے اندر بڑی طاقت ہے ہمارے اندر بڑی انرجی ہے سہرہ تنظیم کو یہ لگتا ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم ہی کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا اس کے الٹ دوسری قوموں کو دیکھئے ان کے قائد ان کے لیڈران ان کے نیتا شرابی کبابی زانی قاتل رشوت خور ریپ کے کیسے سن کے اوپر درجن و مرڈر کیس حاب مرڈر کیس بھرشتہ چار کے انگینت کیس ان کے اوپر ہے لیکن ان کی ایک آواز پر ان کی پوری قوم اپنا جان مال وقت لٹانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے ان کو طاقت دیتی ہے کچھ ان کے نیتا تو ایسے ہیں کہ نہ انہیں بولنا آتا ہے نہ تقریر آتی ہے نہ ہی پڑے لکھے ہیں نہ ہی ان کے اندر کوئی قائدانہ صلاحیت ہے لیکن نیتا بنے ہوئے لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں ان کو اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں اور وہ اپنی قوم کی ہر اچھی بری بات کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے یہاں تو جو تھوڑے بہت نیتا ہے کسی طرح جیت جاتے ہیں تو ہمارے لوگ انہیں مزید طاقت دینے اور ان کو بڑا نیتا بنانے کے بجائے ان کی بینڈ بجانے میں لگ جاتے ہیں تھوڑے دن میں لوگ ان سے اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ ان سے بہتر تو غیر تھے اب دیکھتے ہیں اگلے الیکشن میں وہ کیسے جیتے ہیں اور ابھی سے ان کو الیکشن ہرانے کی تیاریا اور ان کو بدنام کرنے کی اور ان کی نیجی زندگیوں میں جا جا کر اور ان کے گھروں کے اندر سے خبریں لالا کر لوگوں میں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اگر موب لنچنگ ہوتی ہے تو اتنا واویلا کیوں کیا ہم نے ہی خود یہ حالات پیدا نہیں کیے ہیں ہم نے ہی اپنی قیادت کو ختم نہیں کیا ہے اور کر رہے ہیں بلکہ حالات کو بدلنا ہے تو نئے قائد پیدا کرنے کے بجائے جو قائد ابھی آگے کی صف میں موجود ہے ان کے بازو بنے ان کے کندے سے کندہ ملا کر کام کرے انہیں طاقت دے کوئی بھی لیڈر حکومتوں پر دباؤ جب ہی بنا سکتا ہے جب اس کو اپنی قوم کی مکمل پشت پنائی حاصل ہو حکومتیں سب جانتی ہیں کون سے لیڈر کی کتنی عوامی پکڑ ہیں حکومت کا خفیہ محکمہ ساری اطراد پہنچاتا رہتا ہے مجھے تعجب ہے کہ اسد الدین اوے سی جیسے جاباز نیتا اور قائد جو اکیلا شیر ہے جو پارلیمنٹ میں ہمارے لیے دھارتا رہتا ہے ہماری آواز بن کر ہمارے مسائل کو اٹھاتا ہے مسلسل لڑتا ہے اور لڑ رہا ہے اس کو بھی ہمارے لوگ اپنے ہی لوگ اس کو بی جی بی کا ایجنٹ بتاتے ہیں اس کی پارٹی کو بی جی بی کی دوسری شاق بتاتے ہیں مولانا ارشد مدنی مولانا محمود مدنی مولانا ولی رحمانی مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی مولانا عمرین محفوظ رحمانی جیسے جیالے اور بے باق قائد ہمارے پاس موجود ہیں لیکن لوگ انہیں بھی برا بھلا کہنے سے نہیں چوکتے بتائیے کون سے قائد کا انتظار کر رہے ہیں اور کس نیتا کے اور کس لیڈر کے ہم منتظر ہیں اس لیے میرے بھائیوں اگر یہ ظلم ستم ماب لنچنگ دہشتگردی کے الزامات اور بے قصوروں کو جیلوں میں ٹھوسنے کا سلسلے پر اگر آپ بریک لگانا چاہتے ہو تو اپنی قیادت پر تنقید سے پہلے قیادت کو تسلیم کرنے کا مزاج پیدا کیجئے جو قیادت ہے اس کو قیادت مانیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قیادت اور آپ کے قائدین اور آپ کے لیڈران اور آپ کے نیتا آپ کے حقوق کے لیے حکومتوں کے سامنے سنا سپر ہو جائے ان سے بھڑ جائے تو موجودہ مسلم قیادت پر اعتماد کیجئے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو خامیوں کو نظر انداز کر دیجئے چھوڑ دیجئے حالات اور سب دن ایک جیسے نہیں رہتے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں جذباتیت کے بجائے حقیقت پسندی اختیار کیجئے اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہے مدد کرنے والا ہے اور ایک امیت افضاء بات ہمارے پیارے ملک ہندوستان کی یہ ہے کہ ہندووں کی اکثریت امن پسند ہے شانتی پسند ہے میجورٹی ایسی ہے جو پیس کو چاہتی ہے آپس میں بھائی چارے کو چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہندو اور مسلمان سیکھ اور عیسائی سب آپس میں ملجل کر رہے اور وہ اس ظلم و ستم اور زیادتی کے بلکل خلاف ہیں ان نازک حالات میں بھی ہندووں کی اکثریت مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم سے زیادہ کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ وہ ہمارے لئے آواز اٹھاتے آئے ہیں اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے بھی یہ چند مٹھی بھر بہکے ہوئے فرقہ پرست لوگوں کا کام ہے جن کا دانہ پانی ہی اسی پر چلتا ہے جو حکومت میں بھی ہے اور عوام میں بھی ہے بس میری نظر میں اس کا علاج آپس کا اتحاد اور موجودہ قیادت کو تسلیم کرنا ہی ہے آج سے ارادہ کرے عزم کریں کہ اتفاق اتحاد یک جہتی بھائی چارہ اخوت محبت کے ساتھ ایک زندہ قوم بن کر جییں گے اور محبت باتیں گے محبت لیں گے اور محبت دیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ